دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے اللہ پرائی سے بچانا مجھ کو میک جو راہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو میک جو راہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو راہتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی سورت او خدایا میری شہر زمین شاہ دبا کیشک ریہ سین شاہ دبا تو نشانِ عزمِ آلی شاہ در سے پاکستان مرکزِ یقینِ شاہ دبا آکسر زمین کا نظام سورتِ اقوتِ اقواتِ اقوام قومِ ملکِ سلطنت بائی حضا بندہ باد شاد باد من چلے مراد پرچمے زبار ہوئیاں رہے پھرے ترقیوں کمار ارجمانِ ماضی شانِ حال جانِ اس طرف سائے بھلاے ذل جلا موسیقی 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 صحیح سے بتائیں میں آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں اور دعائیں جو دعا کی گئی تھے اس میں میں نے کہا تھا یعنی آپ کے ساتھ ایجا سٹوڈنٹ بن کے میں نے وہ جو بھولے ہوا مسرے تھے جو ہمیں یاد نہیں رہے جب چھوٹے تھے کہتے ہو جاتے کہ ہو میرا کام غریبوں کے حمایت کرنا درد مندوں اور زہیب ہوگی ہے لیکن آج جب پڑے ہو گئے ہیں ہمیں یاد ہوگا کسی کو بھی دعا یاد نہیں ہوگی یہ علامہ کی دعا تھی اور اس دعا میں ہر لحاظ ہے اس میں ایک ایک لفظ علامہ کے تمام فلسفے سے کوئی ریلیجس فلسفہ ہو کوئی اخلاقی فلسفہ ہو کوئی علمی فلسفہ ہو یعنی کوئی جہالت کے خراب جہاد ہو یعنی سارے فلسفہ بار اور علامہ کا فلسفہ یہ پاکستان علامہ کا فلسفہ تھا کیونکہ قائد عظم محمد علی جنہ نے کس کے فلسفے بار عمل درامت کیا تھا کوئی سب میں بھولے گئے جس بچے کا میں نام لوں گا کوئی بھولے ٹھیک ہے آپ دلکل آپ یعنی آپ اپنے فلسفے سے آپ یعنی آپ خود کے یعنی ابھی بتا رہے کہ آپ کوئی بھولے کچھ دینے کے لیے ہیں میں کہہ رہا کہ آپ سے کچھ لینے کے لیے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں حاصل کیا جا سکتا یعنی علم جو ہے یہ کسی کی براہ سکتا ہی ہے علم آپ کو بتا ہے کہ یعنی علم جو ہے یہ کسی کے پاس بھی یعنی اپنا جو ہے علم جو ہے وہ یعنی سار ہو سکتا ہے علم کیا ہے علم کیا چیز ہوتی ہے کوئی اقبال نام سے کوئی بتائے اقبال نام ہے 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 آپ بتائیں علم ایک بہت بڑی دولت ہے علم بہت بڑی دولت ہے اور آپ کو جرے نام ہے علم ایک ایسا جو سکتے ہیں جرے نام دولت ہے جرے نام ہے کوئی انیلا ہے کوئی شکیلہ ہے کوئی سرمیلا ہے آپ بتائیں علم کیا ہے علم بہت بڑی دولت ہے جسے کوئی بھی نہیں چرا سکتا دولت کو ہر ایک چرا سکتا علم کی دولت کو کوئی بھی نہیں چرا سکتا اور علم سے ہم علم حاضر کرنے کے مقاصر کیا ہے آپ بہت بڑی دولت ہے آپ دولت ہے بہت بہت بڑی دولت ہے آپ کوئی بچہ جس کا نام والب کے شخصوں کو وہ بتائے ہی جس کے ہے چلیں جلدی بتا دو یہ پرائیس ہے مگت نگت کیش پرائیس ہے باتے لیں کہا کہ ہم اپنے قوم کو ترقی دے سکیں اور علماء سلکار کے اپنے قوم کا اور اصطادوں کا نام روشن کار سکیں اور ملک کا نام روشن کار سکیں آپ کو کوئی ایسی بچی بتائے کہ جو اس کا نام مین سے شروع ہوتا ہو علم حاصل کرنے کے جو مقاصد ہیں علم انسان کا کریکٹر ڈویل کرتا ہے کردار ایک اچھا انسان بناتا ہے انسان بننے کے بعد آپ جو مرضی بنے آپ ریلیجس بنے آپ صحافی بنے آپ یعنی آپ ڈاکٹر بنے آپ یعنی آفیسر بنے آپ قانوندان بنے آپ پی ایجری بنے لیکن انسان بنے علم انسان بناتا ہے جانور کبھی خدا کی تاریخ نہیں کرے گا انسان ایک انسان علم انسان کو کیا بناتا ہے انسان بنے علم سے پہلے انسان میں پہنچ ہی یعنی کردار کی کبھی ہو سکتی ہے لیکن اگر علم حاصل کرنے کے بعد اگر علم حاصل کرنے کے بعد اگر جو رشوت لیتا ہے پہیوانی کرتا ہے وہ تعلیم جاتا ہے یا جاہل ہے یہاں سے بڑے نہ بولے بچوں کا جواب دیرے دیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی ٹیٹر بھی نہ بتایا میرے بار نہیں کرتے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ مقابلہ ہے یہ پرائز کا مقابلہ ہے اس لئے بچے غور سے سننے یہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر اگر رشوت اور بھائیوانی یا کرمچن کرے گا اسے آپ تعلیم جاتا کہیں گے وہ چاہل ہے اس کا باپ چاہل ہے جو تعلیم حاصل کا کریش ہوتا لیتا ہے وہ خود بھی چاہل ہے اس کا باپ چاہل ہے اور جو اس ملک میں کرمچن کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی پڑے ہوتے پڑے وہ اس دھردی کا کیا ہے گھتار ہے اس دھردی کا کیا ہے جو اجدی دھردی کون ہے یہ دھردار ہے تین ناکھ رہا سے دی ہے ماں کی عزم دے لٹی ہے بچوں کو لے دو پہ جانا گیا پہنیوں کی گھنے گئی ہے اگر ہم بڑے آفیسر بڑے منسٹر بن کے اگر کرمچن کر رہے ہیں کون کون ہے گھتار ہے چور ہے ڈاکو ہے اور گھتاروں کی سدا کیا ہے گھتار کی سدا کیا ہے کیسے پہ لینے والے کی سدا کیا ہے گھتار کی سدا کیا ہے جو اپنی ماؤں کی گھتار کی خاطر جنرد تین لاکھ ساوات کی دی موت کی عزم دے لکھیں بچوں کو لے دو پہ جانا گیا بھائیوں کی جد نہیں گئی کتنے سو سوال ہے کتنے سو پاکستان بنانے کیلئے شہید ہوئے صدیق بتائیں رفیق سلیم کتنے سو شہید ہوئے کتنے سو کتنے میں پڑھتے ہیں تین سو تین سو ایک آپ کا نام سلیم ہے سلیم پر جمیل ہے جمیل ہے پر ندیم ہے چلیں ہزاروں کے صحاب سے لاکھوں داروں داروں لاکھوں سینٹروں میں لاکھوں میں کتنے لاکھوں میں دس لاکھوں میں دس لاکھوں میں ہم نے لاکھوں قربانیوں دی اس کا عزاد و شمار کو ہم کلکل یعنی نہیں لیکن جب تھی کبھی لاکھوں قربانیوں دی کتنی قربانی دی لاکھوں کی زیادار میں یعنی لاکھوں کی زیادار میں ہم نے چاہتے ہوئے موتی ازمریں لٹی گئی بچوں کو میزوں پر ڈالا جائے بھائیوں کی گزنے گئی اور پاکستان حضر کیا اب پاکستان حضر کرنے کا بات اگر اپنی ماں اور بھینوں سے غداری کرے رشوت لے بھائی ماں نہیں کرے آپ کا سمجھتے ہیں کوئی اس ملک کام درد ہو سکتا ہے رشوت لینے مالا کبھی اس ملک کام درد نہیں ہوگا انتہی ہوگا نہیں ہوگا جو اپنی بھرتی سے غداری کرے گا جو اپنی بھرتی سے غداری کرے گا وہ اپنی ماں سے غداری کرے گا اپنی پھین سے غداری کرے گا اپنی جیٹے سے غداری کرے گا اور جو رشوت کے پیسے لے کر اکسے بچوں پر خرش کرتا ہے اس کے بچے سکون پائیں گے لوگوں کے دیرے بچا کر اپنے گھر جلانے والوں اپنے بچوں بچوں تعلیم اپنے بچوں کو اچھی طریقے حافظ پیسے بچوں تو بچوں مانی اٹرمشن کر کے بےوو کے فان کھا جائے یتیم ہو کے فان کھا جائے یتیم آدھی اکسے نہیں کھا جائے بیواروں کے فان کھا جائے سڑکو کے فان کھا جائے روڑے کھا جائے درامی کھا جائے لوگ کے درامی کھا جائے سبھی وقت کیا سمجھتے ہیں سبھے اس کلکتا گزار نہیں گزار ہے وہ تعلیم جاتا ہے جاہر ہے کیا ہے تعلیم جاتا وہ ہے جو اس ملک میں رشوت نہیں لیتا بائی مانینی تعلیم تعلیم اس کی اگر تعلیم حاصل کر کے اپنا اس ایجوکیشن کو کلاسل کونک کے ذریعے یعنی کچنا میں گگری جاتا ہوں میں جنا جاتا تعلیم جاتا لیکن چھوڑے ٹک نلو بیرہ وہ تعلیم کرتا ہے جیدہ بچوں آپ نے پڑھنے کے پاس رشوت بائی مانینی کر دی ہے کہ اے جی تعلیم جتے جانت خورت جا ہزار بار جانت سکھو ایدن ازن پڑھ رہے جو چند گئے جیدہ آپ نے پڑھ لیت رشوت لے بچے یاد رکھیں گے کہ ہو میرا کام خریبوں کی ہمائے سرما ترزمن دور سری پر زباب کر کون کون بچے یاد رکھیں گے بڑی ہو کر بھولیں گے تو نہیں سالے وہ میرا کام خریبوں کی ہوا سرما ترزمن دور سری پر زباب سرما آپ کیا سمیچے کہ پاکستان دانس گئی پاکستان نے کیا چیز نہیں یہ وہ پاکستان کا کتہ ہے جہاں ہم تین بارشا مشرک جائے یہ وہ ہی ہے جہاں نے حضرت ایسلام کو پہلے پہلے پہچان ملت مشرک کا تھا یہ وہ ہی کتہ ہے جہاں حضرت یوسر نبی کو جب کوئے نے گر آیا تو تمہوں نے نکالا نکالا تھا وہ مشرک کے کانجر تھے وہ کہ مشرک کے کانجر نے یوسر نبی کو یعنی مشرک کے کانجر نے نکالا تھا اور یہ مشرک کا خطہ ہے پاکستان ایک اجوبہ ہے وہ دنیا کا یعنی آسو اجوبہ پاکستان ہے جس نے مذہ کے نام پا حاصل کی اور مذہ پاکستان باہر محمد علی جنا دکھا تھا کہ آج کے پا نسل رنگ اور مذہ کا فائل کیا دیں گا ہم سب پاکستان ہی ہوگے سب آج پا تک زبر گا پر ہمارے سب کلیان ور رکھا کہ مشرک قوم کو بخر ہے باب پوری پاکستان قوم ہوتی ہے جلدی آؤ جلدی آؤ شاب کام سب اتحاد ایمان سنزیم آئے ایمان سنزیم ابھی سکولہ میں لکھا ہوا ہے آگ سکول میں ہے یعنی اتحاد تنزیم ایمان یقین محکم یہ اتحاد اتحاد جو ہے یہ پورے اتحاد کی بات نے کو 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 کیل ہو رئی آس اتحاد اس کیا میں تو کو کیون سکولہ راہ ما پورے ملکی پاکستان کے شیعہ سنی باپی خیلی جوبان لشکان کیری کاظی کیری کیتلیٹس پروٹسکٹس جلے جنازی سیمنزے جمادی کرتے ہیں جن تمام یہ یہ پٹی رائی ملتی نائے جا کیلکہ ایک پام ہے ایک شیئر کو تکٹی سنائے گی یہ بچر سنائے گا ہاتھ سے رکھیں اس کا نام ہے جس کا فردب کا ذکر ہے افراد کا ذکر ہے کوئی شیر ہے افراد کون ہے آیا جلدی آئیس ادھا جلدی باٹیوں پڑھا ہو آج جلدی آئیس جلدی آئیس جلدی آئیس آج آئیس افراد کے ہاتھوں میں ہیں قومتی ملت حشبت ہے حشبت ہے ملت اور قدر کرتا رہا ہے کانیہ میں دی دنیا باقی تک یاد ہے کانیہ میں دی دنیا باقی تک یاد ہے خدا کے خطر سے اس قوم کے افراد ہیں بہت اے اب اعلامہ اقبال کے فلسفہ باقی تک یاد ہے آج رہا ہے آج رہا ہے موسیقی